تالیبان کو گفت میں دیا گیا ہے افغانستان جی ہاں یہ سمجھئے اور دیکھئے کہ جو بائیڈن کی بھومکہ کتنی زیادہ اس میں ہے جو بائیڈن کی بھومکہ پر بہت بڑا خلاصہ آئیے بائیڈن نے اشرف گنی سے سچائی چھپانے کے لیے کہا تھا جو بائیڈن جو دنیا کے سامنے آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ان کی بھومکہ دیکھئے بائیڈن نے گنی سے بولا کہ تالیبان جیت رہا ہے مت بتانا اشرف گنی اور ان کے بیچ بات ہو رہی ہے جولائی میں چوبیس پچیس جولائی کے آس پاس چودہ منٹ بات ہوتی ہے اور اسی سمجھے بائیڈن ان کو فون پر کہتے ہیں کہ دیکھو جیت رہا ہے نئی جیت رہا ہے تم مت بولنا کیمرے کے سامنے آ کر کہ تالیبان جیت رہا ہے اور یہ کیوں کہا بائیڈن نے تالیبان سرکار کو وہاں پر کیوں اس طرح سے آسانی سے بننے دیا کیوں نہ بولیں کہ اس میں جو بائیڈن کی بھومکہ ہے اس بار ہم جائیں گے اپنے تمام مہمانوں کے پاس لیکن آئیے تالیبان سرکار کیسے چنوٹیوں کا پہال بھی جیل سکتی ہے اس پر بھی ہم بات کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے جو بائیڈن کی بھومکہ تو ہے لیکن جو بائیڈن کی بھومکہ یا امریکہ کی بھومکہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے اگر وہ اس پر کنٹرول کرنا چاہے پہلے دیکھئے کیسے تالیبان کی جو سرکار جو بن نہیں پا رہی ہے خبر یہ ہے کہ جن کے بیچ کافی منمٹاؤ ہو رہا ہے اور اسی لیے ابھی تک کل پرسو نرسو سرکار بن جائے گی خبریں آتی ہیں لیکن سرکار بن نہیں پا رہی ہے اگر بن گئی تو کون سی چنوٹیوں کے سامنے ہوگی آرتھیک سنکٹ نہ بینک اور نہ لوگوں کے پاس پیسہ تالیبان کیسے چلائے گا افغانستان نہ ان کے پاس کوئی انبو ہے مانوی آبدہ کتنی زیادہ ہے یہاں پر یہ سمجھئے آٹھ مہینے میں پانچ لاکھ ستر ہزار لوگ دیش چھوڑ چکے ہیں اور سیکڑوں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ابھی بھی دیش چھوڑنے کے لیے لگاتار جوج رہے ہیں پیدل چل رہے ہیں جب کابول ایئرپورٹ سے انٹرلیشنال فلائٹس بند ہو گئی ہیں تو سوخہ پڑنے والا ہے افغانستان میں چوتیس میں سے چودہ پرانتوں میں اناج کی بہت کمی ہو گئی ہے لوگ بھوکوں مر جائیں گے اگر کچھ دنوں میں ان کے پاس اناج نہیں پہنچا تو کیسے یہ دیکھیں ہر تین میں سے ایک افغانی بھوکا ہے اس کو کھانا نہیں مل پا رہا ہے اس کو وہاں پر اناج نہیں مل پا رہا ہے اور یہ تالیبان کیسے انچور کرے گا ویروتی آتنگ کی ساتھی آتنگ کی گھٹ کے یوہ کافی کٹر ہیں اور یہ کیسے ان کو کنٹرول کرے گا یہ بھی دیکھنا ہے تالیبان کو اور اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے بڑی چنوٹی ہے شانتی ستھاپنا دنیا بھر کے ملکوں کا بھروسہ جیتنا ہے تالیبان کو یہ دکھانا ہے کہ وہ دنیا بھر کو کیسے ان کی بھروسے کو جیت سکتا ہے سوشان سرین معاف کیجئے گا آپ بول رہے تھے کہ سرکار وہاں بن نہیں پا رہی ہے کافی دکھتے ہیں اگر بن بھی گئی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جن سرکار کے پاس کوئی انبھو نہیں ہے جن تالیبانی نتاؤں کے پاس کوئی انبھو ہی نہیں سرکار چلانے کا وہ آخر کیسے انچنواتیوں کو پار پائیں گے دیکھیں وہ سرکار تو چلا لیں گے جیسی تیسی چلائیں گے وہ پاکستانی جا کے ان کی سرکار چلا دیں گے اس میں تو کوئی بہت زیادہ دکت نہیں ہوگی لیکن پرابلم یہ ہوگی کہ اس کے لیے جو پیسے کی ضرورت ہے اور جو باقی سازو سمان کی ضرورت ہے وہ کہاں سے آئے گا وہ کون دے گا آپ وہاں پر جو جسے آپ اگر بولیں گے کچن چلانے کا کھرچہ کون پورا کرے گا کیونکہ وہ تو ابھی تک امریکہ دے رہا تھا 5-6-7 بلین ڈالر چین تو نہیں دے گا یہ پیسے پاکستانیوں کے پاس تو یہ پیسے نہیں ہیں وہ تو اپنا گھر نہیں چلا سکتے وہ تو اپنے لیے بانگ ادھر ادھر سے مانگے تاں گے کہ سرکار اپنی چلا رہے ہیں تو بہت بڑا وہ مسئلہ ہوگا دوسرا ان کے لیے زیادہ بڑی پروبلم ہوگی کہ یہ جو لوگ پلائن کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس سماج کی جو سب سے پروڈکٹیو ایلیمنٹ تھا جو وہاں پر بزنسمن تھے انٹیلیکچولز تھے ٹیچر پروفیسر ڈاکٹر انجینئر یہ سب کے سب بھاگ رہے ہیں وہاں سے بلکل اور وہ جو ایک وائیڈ آئے گا جو ایک ویکیوم ہوگا وہ کون پورا کرے گا ایک شب دور کہوں گا یہ جو یاکوب صاحب بہت ابھی ڈنگیں مار رہے ہیں نا کہ ہم نے بہت بڑی فتح کر لی ہم تو بول رہے ہیں کہ آپ کی فتح ہے لیکن آپ ہی تھے نا جو بول رہے تھے کہ ہم نے تو آج تک کچھ نہیں کیا ہم تو کمارا تو کوئی رول نہیں ہے افغانستان میں ہم نے تو کوئی ہستک شیپ نہیں کیا افغانستان میں اب سڈنلی آپ اپنی وجہ کیسے ڈیکلیئر کر رہے ہیں یا تو آپ اس سمیں جھوٹ بول رہے تھے یا آپ اب جھوٹ بول رہے ہیں عبدالزمد یاکوب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ اور ہوں گے جو نہیں مانتے ہوں گے میں نے ہمیشہ بلنٹی ایڈوٹ کیا اور میں ایڈوٹ کرتا ہوں میں کبھی ڈکی چھپی باتیں نہیں کرتا وہ اور ہوں گے جو آتے ہوں گے اور جو ڈکی چھپی باتیں کر کے جاتے ہوں گے میں نے ہمیشہ اپنے رول کو ڈینائے نہیں کیا میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ 92, 93 میں یا historical facts آپ میرے سے بہتر history جانتے ہیں اور آپ تو irrefutable historical facts بیان کرتے ہیں تو میں آپ کو کبھی اس بات میں نہیں کرتا نہیں آپ کرتے نہیں تو آپ یہ مانتے ہیں کہ تالیبانی آتنکیوں کو ٹریننگ پاکستان نے دی وہ جو خون خرابہ انہوں نے کیا اس کے پیچھے پاکستان ہے ہم نے کب اس بات سے انکار کیا کہ ہم نے تالیبان کو سپورٹ نہیں کیا ہم نے تو تالیبان کو سپورٹ کر کے ایک ایسی رجیم لائے جس نے اس افغانستان کے اندر جو ہے نا وہ آمن قائم کر دیا تھا ہم تو ہم تو آتنکی نہیں کہتے ٹروریس نہیں کہتے ہم تو پیسپور لوگ کہتے ہیں جو لوگ دن دہارے لوگوں کو سڑک پر گولی مار دیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں دیکھیں وہ تو آپ کا پروپاگینڈا ہو سکتا ہے کہ آپ چلے میرے ساتھ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سشان سرین اور کپیل سار دونوں ریاکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پہلے سشان سرین ہمارا سمرتن کریں گے کشمیر میں ٹھیک ہے نا اب یہ دوسرے پروکتہ ہیں جو اوپن لی ڈیکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے بیس سال ان کو سنرکشن دیا ان کو سمرتن دیا ان کو طاقت دی اور امریکہ کے خلاف ان کو لڑوایا اور یہ جنگ ہم نے جیتی ہے یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور عمدل سمد آپ کو بڑی ماندار ہیں یہ دس دن بعد بھی آپ کی اس بات کو مانیں گے کہ ہم نے کیا تھا کبیل سر آپ کا ریاکشن پھر آ رہا ہوں عمدل سمد آپ کے پاس کبیل سر آپ کچھ کرنا چاہ رہے تھے پھر مجھے ایک بہت بڑا ڈیٹا اور دکھانا افغانستان سے جڑا ہوا دیکھئے میں یہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہوں کہ تالیبان کی جو پیدائش ہوئی وہ پیدائش ہی پاکستان نے کی سب سے پہلے روس کے خلاف پھر اس سمیں امریکہ کے سمیں میں تو اس لیے اس ڈیبیٹ میں تو جانا ہی بیکار ہے اور ایک چیز میں آپ کو آج بتا دوں آج ہمیں اتنی چنتہ نہیں ہے ہمارا جوان بہت سکشم ہے ان کا جواب دینے کے لیے آج جو کپڑے ڈھیلے ہوئے ہوئے ہیں وہ جتنے پاکستان کے اندر کچھ لبرل چھوڑے موٹے بچے ہوئے ہیں سمجھے اور جو وہاں کی پاکستان کی مائلائے ہیں آج ان کے لیے سب سے زیادہ چنتہ کا ویشہ ہے کہ جو آئی ایس آئی پاکستان میں ملاؤں کا راج نہیں کا راپ آئی چاہتے ہوئے پوری طور سے وہ آئی ایس آئی اب تعلیمان کے ساتھ مل کر کے پاکستان میں ملاؤں سے مل کر کے اور وہ لالٹوپی اور والے مل کر کے آپ دیکھئے افغانستان کا تو کیا حال ہوگا جو حال پاکستان کا ہوگا چلی اس پر جائیں گے اس پر بات کریں گے موسیقی موسیقی